اسلام علیکم دوستو کیا حال چالہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کافی دنوں کے بعد بلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا بیزی تھا میں جو اپیس انسلے میں اور یونیورسٹی میں بھی میرا فائنل گئر پروڈجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا بیزی تھا تو میں بلوگ نہیں بنا سکا آج میں بائٹ نکلا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلے کیوں نہ آج ایک بلوگ بنا لگے جائے تو ابھی ابھی میں جمعہ پار کے فری ہوا تھا تو میں ادھر میرے نا پاس ہی ایک پارک ہے تو ٹاؤن ہال تو میں نے سوچا کہ چلے ادھر جا کے دور میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور جا کے ادھر مجھے پتا چلا تھا کہ ادھر نا یہ سمر فیسٹیول کوئی چل رہا ہے جیسا کہ میں ادھر آیا ہوں آج فرس ڈے ہی تو میں نے دیکھا ادھر کافی اچھا سین ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ ٹاؤن ہال ہے تو ادھر یہ بچوں کے لیے نا انہوں نے وہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں فوارے لائے ہوئے وہ سامنے بچوں کے لیے وہ بچے انجوائے کرے کیونکہ گرمی کا موسم ادھر سٹارٹ ہو چکا ہے تو فیملیز آئیوں ہی اپنے بچوں کے لیے انجوائیمنٹ کروانے کے لیے تھوڑا سا وہ فریش ہو جائیں وہ سامنے بلکل وہ سامنے یہ دیکھیں یہ کافی اچھا انہوں نے ایریا بنائیا بچوں کے لیے بچے ادھر نہا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں ادھر اور یہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی احتمام ہے جیسا کہ ایک سٹرول وہ لگا ہوگا ہے ایک سٹرول یہ باس میں ہے تو ابھی میں جاؤں گا وہ آگے تک میں جاؤں گا آپ کو بھی سارا میں ادھر دکھاؤں گا view کہ کس طرح ادھر بچے انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آگے اور میں دکھاتا ہوں کیونکہ یہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے ہمیں تو نہیں اتنی گرمی فیل ہوتی کیونکہ ہم پاکستان میں 50-50 ڈگری تک دیکھ کے آئے ہیں ہمیں ادھر ابھی ٹمپریچر اس وقت بھی کوئی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو ادھر گوروں کو ادھر کے رہنے والوں کو یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹمپریچری بہت زیادہ لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوگی انہوں نے کیسے اپنے بچوں کے کپرے وغیرہ اتارے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ادھر وہ بچے نہا رہے ہیں پانی میں یہ اتنی تیز ہوا بھی چال رہی ہے جیسا کہ آپ فیل کاری رہے ہوں گے تو ابھی میں آپ کو وہ در سامنے لے کے جاؤں گا جہاں پہ یہ بچے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بھی وزر کروا ہوں گا آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح ادھر بچوں کے لیے یہ فیسٹیول چھوٹے چھوٹے اسی طرح یہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے فیسٹیول بچوں کے لیے انہوں نے لگائی ہوئے ہیں کہ بچے گرمیوں میں انجوائے کریں جی تو دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں ادھر آیا ہوں وہاں پارک میں ایک جو میرے گر کے پاس ہی ہے یہاں پر بچوں کے لیے انہوں نے چھوٹے سے فیسٹیول کا اتمام کیا ہوگا ہے یہ تقریبا ساتھے پارٹ میں یہ جانی آدمی اور چھوٹے 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 بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچے یہ روح ہے تو یہ دیکھیں جیسا کہ یہ کیسے دوم ہے کیسے بچے یہ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں ساتھ ہی پوری پوری فیملیز آئی ہوئی ہیں یہ بلکل سامنے بچوں کے لیے بچوں بچے چھوٹے چھوٹے نہاکے بیٹکا تھے ہیں تو بھی میں سامنے جاؤں گا ادھر پاس سے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ کچھ فیملیز آ رہی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ کافی برا پارک ہے انہوں نے بند کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ان کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح جو ہے گار رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے چلے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ ہے ٹاؤن ہال ٹاؤن ہال پارک ہے یہ ہال کے اندر فنکشن ہوگیرہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح سائیکلز اگرہ لے کے آئیں ملچے ساتھ اس سائٹ پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے جیسا کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کام آتے لگے ہوں جس وجہ سے یہ حصہ انہوں نے بند کیا کافی برا پارک ہے پچھلی سائٹ پہ بھی جہاں پہ رات کو جوگن شام کو گننے آتے ہیں پچھلی سائٹ پہ اس کے کافی برا ہے یہ دیکھیں فیملیز آئیں ہی ہیں گروہ سے کھانا وغیرہ لے کے آئیں سارے سارے یہ دیکھیں آپ بچے دیکھیں کس طرح انجوائے کار رہے ہیں ساتھ ان کی ماہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گرمیاں ہیں تو ان کو زیادہ ہی گرمی لگتی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے میں نے جیکٹ پہنی یہ اتنی تیز ہوا آچھا رہی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے میں نے جیکٹ پہن لیا لیکن ان کو نہیں لگتی کیونکہ ان کو یہ ادھر کے رہنے والے ہیں تو ان تکریباً ٹونٹی ٹونٹی وان تیز ہوا جو انہیں بہت زیادہ اتنے سے تیز ہوا میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے ہم تو ادھر پاکستان میں کوئی 50-50 پاکستان میں ہم تو 50 تیمپریچر تھا دیکھ کے آئے ہوں کبھی کبھی 51 بھی ہو جاتا تھا جاتا کہ آپ کو پتا پتا ہے لوہر کے خوبرا والی سائٹ تو کتنی گرمی پڑتی ہے ان دنوں میں ان دنوں میں ادھر 40 ہو چکا ہے تو اگلے منس تھا تو ادھر 50 ہو جانا ہے تو میں میں یہی دیکھ کے پھرشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں ان سے ٹونٹی نہیں برداشت ہوتا ہے ٹیمپریچر تو یہ کیا نام اگر 50 ہو جائے ادھر تو پھر ان کا کیا حال ہو یہ دیکھیں کس طرح یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا فود سٹول ہے یہ بچوں کے لئے یہ چھوٹا سا فود سٹول لگایا ہو گیا انہوں نے ادھر بھی فیملیز بیٹھنی یہ سائیکلز دیکھیں کیسے لے کی آئی ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے دوپ سے بچنے کے لئے جی اپنا جس طرح اس نے انہوں نے مچھڑ دانی اپنی مچھڑ دانی لے کے آئی سمر کیم کے لئے تو اندر انہوں نے اپنے بچے بٹھا ہیوں میں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ کیسے خیر ہے ساتھ اس کے فادر ہے بول کے ساتھ یہ اندر ٹاؤنہال ہے آئی ٹنگ ادھر کوئی شادی کا فنکشن وہ سامنے دولن کھڑی ہوئی ہے جس کی یہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے یہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہ سامنے دولن ہے ایک سٹول یہ بھی ہے یہ بھی اپن ہو رہا ہے فوڈ کا سٹول یہ بھی ہے یہ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے بھی یہ دیکھیں کیسے بچے انجوائے کر رہے ہیں گوڑوں کی ہے بڑی اچھی بات ہے یہ بچوں اپنے بچوں کو انجوائے بہت کرواتے ہیں بچوں کو باہر لے کے نکلتے ہیں کہ بچوں کو پتا چلے باہر کا ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں ان کو جیسے کہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کترے خوشتہ ہو رہے ہیں پانیوں میں یہ واتر گان سے کھل رہی ہیں چھوٹی تھی بچی یہ دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے بنایا ہوگا ہے کہ بچے کھیلیں اسے دیکھیں یہ کیسے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا ادھر ایک شادی کا فنکچن ہے تو ادھر شادی اور یہ میرے کے حال سے اندر کوئی فنکچن ہوگا وہ سامنے دولان ہے تو یہ اس کا فوٹو چھوٹ ہو رہا ہے باقی چلتے ہیں ہم آگے یہ سارے بچوں کی ماں یہاں بیٹھیں ہوئی ہیں جو لے کے آئیں ہوئی ہیں بچے خوب انجواہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وجہ سے راشتہ آج فرائیڈے ہے ادھر نا یہ ویک بچوں کا ہولیڈے ویک ہے تو منڈے سے پھر ان کے سکول وغیرہ اوپن ہوگے تو اس ٹائم تقریباً پوڑا ویک ہی پارک وغیرہ میں اور اس طرح کی جو آئیمنٹ والی جگہوں پہ ایسے ہی راشت تھا ایک یہ فوڈ سٹول ہے بچوں کے لئے یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں بچوں کو ایک ویک کی تقریباً ادھر ہر میں نے سنے ہر دو ویک کے بعد دو سوڑی دو منت کے بعد ایک ویک کی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی بھی یہ ویک بچوں کے چھٹیوں کا چال رہا ہے تو جب بھی چھٹیاں بچوں کو ہوتی ہیں ان کے گھر والے فیملیز ان کو لے کے نکل آتی ہیں انجوائے کرواتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں زمین پہ ہی بیٹھے ہوں میں ہیں یہ گان کے ساتھ بچی خیر رہی ہے یہ بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں یہ دیکھیں یہ خیر رہی ہے اپنے ڈیڈ کے ساتھ اور یہ ایک تھیٹر سے ہے کوئی باسکنگ تھیٹر اس کے اندر پتہ نہیں ہے بچوں کے لئے یہ ہے کوئی تو بچے اس کے اندر جا رہے ہیں انجوائے گا رہے ہیں اب اندر بندہ جائے تو پتہ چلے گوڑے دوگ اپنے نے نکلے ہوں میں ہیں کیونکہ اتر دوگ تو ایسی کبھی کبھی نکلتی ہے گرمیوں میں ہی اب بارشیں رکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا بچہ ہے ابھی بارشیں ابھی بارشیں گرمیوں میں رکی ہوئی ہیں تو جب بھی ایسا اچھا موسم ہوتا ہے تو یہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے نکلتے ہیں جیسا کہ آج نکلے ہوں میں ہیں میں نے سارا آپ کو بھی ویزرڈ کروا دیا ہے دوبارہ میں اسی جگہ پہ آ چکا ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ سائیکلز ہوں گہ رہا بھی اس طرح کی یہ سائیکلز بہت چلتی ہیں ادھر اور بچے بچے نہیں یہ پک رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اینہ پہ لتا ہے تو دوستو جائسا کے آپ کو باتیں میں آیا ہوں یہ بچے کا چھوٹا رہا سمر کیمپ لگا ہوا ہے بچے انجوائے بغیرہ کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ہی حال ہے چاہنا لیدر فنکشن بغیرہ ہوتے ہیں اور ادھر ایک شادی کا فنکشن ہو رہا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ گروپ فوٹو ہو رہی ہے جی یہ دولن ہے اور ادھر گروپ فوٹو بغیرہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے کافی دیر کا ادھر تو یہ ادھر یہ سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے میں پوڑا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں پارک کا کافی اچھا ادھر وہ کہتے ہیں نا محول بنا ہوئے بندہ فریش ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسی پارک میں آ کے جیسا میں آج بڑی دیر کے بعد پارک میں آیا ہوں میں نے بھی کہا چلو آج میں گھر رہا ہوں میں نے بھی کہا میں آج گھر ہوں تو میں بھی گھوم پھر رہا ہوں پارک بندہ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے پارک گھر میں بھی روم میں بیٹھ بیٹھ کے بندہ تانگی آ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ گھوم گھوم پھر کے فریش ہو جائیں یہ بچے گے میں کھیر رہے ہیں جی تو دوستج ایسا کہ میں آپ کو پارک کا جویزر کروا رہا تھا جہاں پہ بچوں کا سمر کیمپ لگا ہو گا ہے تو آپ کو آج کا میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا آپ کو بھی کافی مزہ آیا ہوگا یہ میرا بلوگ دیکھ کے کہ کس طرح بچے یہ ادھر انجوائے کر رہے ہیں گھرے کس طرح اپنے بچوں کو انجوائیمنٹ کرواتے ہیں ادھر تو جاتے جاتے میں آپ کو بس یہ ہی کہوں گا میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ ابھی تک میرے فالورڈ اس میں نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے میں بھی ویڈیوز نہیں بنا رہا ہے جیسے جیسے میرے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے مجھے سبسکرائب کریں گے میرا بھی پھر اور جارہ بھی سکرے گا کہ میں اور جارہ ویڈیوز بھی جارہا بنا ہوں اور آپ لوگوں کو انٹرٹینٹ میں کروں اسی طرح میں مختلف پلیسز پہ جا کے آپ کے لیے انفرمیشن پروائیڈ کرتا رہا ہوں جیسا کہ یہ بھی ایک انفرمیشن ہی تھی کہ کس طرح گھو رہے اپنے بچوں کو انٹرٹینٹ کرتے ہیں پارک وغیرہ میں لے گے جاتے ہیں اور ادھر بچوں کے لیے کتنا کس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیسٹیول ہوتے ہیں ویسے ہی فیسٹیول پہ آج میں آیا ہوا تھا آپ کو بھی اس فیسٹیول کی یہ سمر کیم کی سیر کارک اچھا لگا ہوگا تو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میرا چینل سبسکرائب لائک اور آپ کو کسی بھی طرح کی یوکے میں انفرمیشن چاہیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے حاضر ہوں آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن میں پروائیڈ کروں گا اور اگر کسی جگہ کا آپ نے ویزر کرنا ہوگا تو وہ بھی مجھے بتائیں انشاءاللہ میں وہاں کا بھی آپ کو ویزر کرواؤں گا اور انشاءاللہ اگلے لوگ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ